ہم علیکم سٹوڈنٹ آج ہم اپنی غزل سٹارٹ کریں گے لیکن غزل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کا بیک گراؤنڈ پڑھیں گے کہ غزل لفظ کیسی اس کے بنیاد پڑی اور کس طرح سے یہ اردو ادب میں آئی غزل جو ہے وہ فارسی زبان کے لفظ غزال سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے ہیرن ہیرن چونکہ ایک جنگلی جانور ہے اور وہ جنگل میں آزاد رہتا ہے لیکن جب اس آزاد جانور کو جب قید کر لیا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ صرف نہ وہ صرف شدید رد عمل کا اظہار کرتا ہے بلکہ جب وہ قید کر لیا جاتا ہے تو اس کے حلق سے ایک درد بھری آواز نکلتی ہے وہ چیخ و پکار کر رہا ہوتا ہے تو پرانے زمانے میں یہ جو صنف سخن ہے جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اردو ادم میں اقسام جو ہوتی ہیں شیر و شائری کی اقسام جو ہیں تو اس میں شائر کیا کرتے تھے کہ اس صنف کو اپنے ذاتی دکھ غم اور تکلیف کو بیان کرنے کے لیے یہ مخصوص کی گئی تھی اس کو استعمال کرتے تھے اس لیے اس صنف کا نام جو ہے وہ غزل رکھ دیا گیا تب سے اس کا نام غزل پڑ گیا لیکن اس طلاح میں یعنی اگر اس کا خاص مفہوم میں دیکھا جائے تو اس سے مراد عورتوں سے باتے کرنا بھی لیا جاتا ہے اب ہم غزل کی تعریف کے بارے میں پڑھیں گے کہ غزل کی تعریف جو ہے یعنی اس طلاح شائری میں غزل سے مراد وہ صنف ہے کہ جس کا ہر شیر الگ مضمون کا حامل ہو یعنی کہ غزل میں جو ہے وہ ہر شیر جو ہے وہ اپنے اندر ایک نیا مضمون لیا ہوتا ہے یعنی کسی شیر میں تو شائر اپنے محبوب کی تعریف کرے گا اس کے حسن و جمال کی تعریف کرے گا تو کہیں پہ وہ محبوب سے بے وفائی کا ذکر کرے گا اس طرح غزل کا ہر شیر جو ہے وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوگا اور اس میں شائر جو ہے وہ کہیں عشق و عاشقی کی باتیں بیان کرتا ہے تو کہیں وہ عشق مجازی اور کہیں وہ عشق حقیقی کی بات کرتا ہے لیکن آنے والے شائروں نے اس طریقے کو بدلا کے اب جو ہے غزل میں کیا ہے کہ صرف عشق و عاشقی کی باتیں نہیں ہوتی بلکہ غزل میں ہر ایک مضمون پر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے ہر ایک مضمون کو زیر بحث لائے جا سکتا ہے غزل میں اب غزل صرف عشق و معشوقی پر ہی محدود نہیں رہ گئی اب عشق حقیقی کیا ہے اور عشق مجازی کیا ہے عشق حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالی ہے اور اللہ تعالی اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے جو حقیقی محبوب ہیں وہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی طرح سے عشق مجازی میں جو محبوب ہوگا وہ فرضی محبوب محبوب مجازی فرض کر لینا اس میں محبوب کوئی بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ ہی محبوب جو ہمارے ذہن میں کونسپٹ ہوتا ہے بلکہ محبوب آپ کی کوئی بھی پسندیدہ چیز آپ کی کوئی بھی فیوریٹ چیز آپ کی محبوب ہو سکتی ہے جو آپ کو ہر دل عزیز ہو بہت سے شاعروں کی جو ہے وہ محبوب بہت سے شاعروں کی محبوب ان کی اپنی بیوی رہی ہے کسی کی جو ہے وہ کتاب رہی ہے کسی کی کلم کسی کا ایک شاعر یہاں تک ایک شاعر ایسے تھے کہ جن کا محبوب جو تھی وہ ان کی مرغی تھی تو جو بھی کوئی پسندیدہ چیز ہوگی آپ کی وہ آپ کی محبوب ہو سکتی ہے اس کے بارے میں آپ تعریف کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ بیان کر سکتے ہیں اکثر سٹوڈنٹ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے جو بک ہے اس میں غزل کیوں شامل کی جاتی ہے یہ کیوں ضروری ہے ہمارے لیے تو غزل جو ہے وہ جس طرح انسان کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے روح کے بغیر انسان جو ہے وہ بے مائنی ہو جاتا ہے اسی طرح اردو عدب کے لیے غزل کا ہونا ضروری ہے غزل جو ہے وہ اردو عدب کی روح ہے اس سے کیا ہے کہ اردو عدب میں ایک جان پڑ جاتی ہے اردو عدب جو ہے وہ اردو عدب جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ بچوں کے قدار کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے کورس میں غزل شامل کی جاتی ہے سٹارٹ کرتے ہیں عشق آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا اس شعر میں شاعر میر جو ہیں وہ بتا رہے ہیں اپنے درد کے بارے میں کیونکہ میر جو ہیں وہ غم کے شاعر ہیں کیونکہ ان کی ساری زندگی دکھوں اور تکلیفوں میں گزری ہے تو شاعر جو ہے وہ شاعری کے ذریعے اپنے درد کو چھپا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے ہر وقت آنسو بہتے ہیں یہ اصل میں وہ اپنی بیوی کے لئے کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے ہر وقت آنسو بہتے ہیں میرے محبوب نے میرے ساتھ اتنی بے وفائی کی کہ اب رونے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے شاعر کہتا ہے کہ میں اس کے لئے اتنا روتا ہوں کہ آخر کار میری آنکھوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے یعنی بہت زیادہ رونے کی وجہ سے انسان کے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں تو شاعر نے سرخ آنکھوں کو یہاں پر آنسو کے ساتھ جو ہے وہ تشبیح دی ہے کہ میں اتنا روتا ہوں کہ آخر کار میری آنکھوں سے آنسو ختم ہو جاتے ہیں اور خون آنا شروع ہو جاتا ہے ہوش جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا اس شین میں شاعر جو ہے وہ محبوب سے دوستی کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب سے دوستی کرنے کے بعد میرے ہوش آواز سے تھے وہ قائم تھے اور مجھ سے ایسی کوئی حرکت سرزد نہیں ہوئی یعنی کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی کہ جسے لوگ مجھے پاگل کہیں یعنی کہ محبوب جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی اور رونک قدور دیکھ کر میرے ہوش آواز جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ ہم اگر اس شیر کو اگر ہم حقیقی تشریح کی طرف لے کر جائے ہم اللہ تعالیٰ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مراد لیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوبصورت تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمت تھی وہ یہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ اٹھا کے دیکھ پائیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوبصورت تھے کہ جو صحابہ کرام تھے وہ اپنی نظرے جھکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا کرتے تھے وہ کیوں تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کتاب نہیں لاسکتے تھے صرف دو صحابہ کرام ایسے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ کہ جو آنکھیں اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے بات کر لیا کرتے تھے لیکن باقی صحابہ کرام ہمیشہ ان حضرت جھکا کر بات کیا کرتے تھے تو یہاں پر جو ہے وہ حقیقی تشریح کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ محبوب جو ہے وہ اس قدر خوبصورت ہوتا ہے کہ جب وہ سامنے ہو تو انسان کو ہوش حواظ نہیں رہتا وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتے ہیں سبر تھا ایک مونس سے ہجرہ سو وہ مدت سے اب نہیں آتا اس شیر میں شاعر جو ہے وہ اپنی سبر کی حالت کو بیان کر رہا ہے ایک بات کا خیال رہے کہ جب ہم حقیقی جب ہم حسن و جمال کی بات کرتے ہیں شیر میں ہم جب حسن و جمال کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مراد ہیں لیکن جس شیر میں شاعر اپنے محبوب کی بے وفائی کا ذکر کرے گا تو وہاں ہمارا جو تصور ہوگا وہ کہاں جائے گا وہ شاعر کے مجازی محبوب کی طرف آنا چاہیے اب تھرڈ چیر میں بھی شاعر نے جو ہے وہ اپنے مجازی محبوب کی جو ہے وہ بے وفائی کا ذکر کیا ہے کہ شاعر نے اپنی سبر کی حالت کو بیان کی اور وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب نے میرے ساتھ بہت زیادہ بے وفائی کی تھی اور بے رخی کی لیکن اس وقت کیا تھا کہ میرا سبر جو تھا وہ میرا ایک بہترین دوست تھا مونس کہتے ہیں مونس ہمدرد اور ہجران جدائی میں یعنی محبوب کی بے وفائی کے بعد جو ہے شاعر کا جو دوست تھا وہ کون تھا وہ سبر تھا شاعر کہتا ہے کہ اس وقت تو میں نے محبوب کی جدائی کا صدمہ برداشت کر لیا تھا کیونکہ سبر جو تھا وہ میرا بہترین دوست ہوا کرتا تھا لیکن اب بہت زیادہ سا گزر گیا اب جو ہے وہ میرے سبر کا پیمانہ بھر گیا ہے اور مجھ میں اب سبر نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی شاعر کہتا ہے کہ اب محبوب کو دیکھے وغیر چہن نہیں آتا اور میں اس حالت میں سبر جو ہے وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش گریا کچھ بے سبب نہیں آتا اس شیر میں شاعر نے اپنی خواہشات کا ذکر کیا ہے اور کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خواہشات کے سہارے جیتا ہے لیکن مایوسی انسان کی خواہشات کا دم دور دیتی ہے اب جو کہ شاعر بھی جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو چکا ہے شاعر کہتا ہے کہ پہلے اس دل میں محبوب کو دیکھنے اور اس سے ملنے کی خواہش تھی اور اس سے باتے کرنے کی خواہش تھی لیکن جب سے محبوب نے بے وفائی کی تو شاعر کہتا ہے کہ میرے دل سے خواہشات بھی ختم ہو گئیں اور شاعر اس بات پر بھی رو رہا ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ آخر یہ خواہشات کیوں ختم ہو گئیں شاعر کو اپنے رونے کی وجہ اور خواہشات کی ختم ہونے پر حیران گی ہے اور اب اس کو رونے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی ہے حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا اب اس شعر میں شاعر جو ہے وہ عشق کے عداب کو بیان کرتے ہو کہتا ہے کہ عشق کی سب سے بڑی شرط کیا ہے کہ اپنے محبوب کی ہر بات کو برداشت کرے اس کی بات کو غور سے سنے اس سلسلے میں انسان کو کیا حوصلے سے کام لینا چاہیے اب یہاں پر جو ہے وہ پھر سے عشق حقیقی طرف اشارہ ہے شاعر کہتا ہے کہ مجھے بات کرنی کا طریقہ آتا ہے میرے دل میں بہت سی باتیں بھی چھپی ہوئی ہیں لیکن میں محبوب سے کوئی بات نہیں کرتا مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں محبوب کے سامنے کوئی ایسی بات کر دوں کہ جو میرے محبوب کو بات ناگوار گزرے تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو اس لئے میں خاموش ہوں کہ میرے محبوب کو میری کوئی کہی ہوئی بات بری نہ لگ جائے جی میں کیا کیا ہے اپنے اہم دم پر سخنتہ بلب نہیں آتا اس شین میں شاعر نے جو ہے وہ پھر محبوب سے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب تم نہیں جانتے کہ میرے دل میں کتنی خواہشات اور کتنی آرمان ہے میں تم سے اپنے دل کی ہر بات کہنا چاہتا ہوں لیکن اس کا اظہار تمہارے سامنے نہیں کر سکتا کیونکہ میرا اور تمہارا رشتہ بہت نازل شاعر کہتا ہے کہ اس میں انسان گلا بھی نہیں کر سکتا میرے دل میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں تم سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا کیوں؟ کیونکہ محبت میں اس سے جو ہے وہ محبت رسوہ ہو جاتی ہے تو دل کی باتوں کو دل میں ہی رکھنا پڑتا ہے شاعر کہتا ہے کہنے کو میرے پاس بہت سی باتیں ہیں لیکن میں کہنے سے کاسر ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی بات میری بری لگ جائے اس لئے میں تم سے کوئی بات نہیں کرتا دور بیٹھا غبار میر ان سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا یہ شعر جو ہے وہ غزل کا مکتہ یعنی آخری شعر ہے اس شعر میں شاعر خود سے مخاطب ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عدب و عداب جو ہے وہ عشق کے لئے شرط ہے جو لوگ عشق تو کرتے ہیں لیکن عدب اور عداب کے جو شرائط ہیں ان کو پوری نہیں کرتے تو ان کا عشق جو ہے وہ بے مائنی ہے شعر کہتے ہیں کہ جب انسان عشق کرتا ہے تو وہ خود با خود اس محفل کے عداب سیکھ جاتا ہے شعر کہتے ہیں کہ ہم بھی محبوب سے عشق کرنے کی وجہ سے اس کی محفل کے عداب جو ہے وہ سیکھ گئے ہیں محبوب نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی اور اس نے ہماری قدر نہیں کی ہم کیا ہے ایک غرد و غبار کی طرح بن گئے ہیں ایک مٹی کی طرح ایک دھول کی طرح بن گئے ہیں شعر کہتا ہے کہ جب محبوب کہیں سے گزرتا ہے تو ہم اس کو دور سے تو دیکھتے ہیں اور ہم دور ہی جا کر بیٹھ جاتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے ہمارے حسن کا محبوب جو محبوب کا جو حسن ہے وہ گرد غبار سے آلودہ نہ ہو جائے شعر کہتا ہے میں یہ ایسا کیوں کرتا ہوں کیونکہ یہ عشق و عداب یہ میں نے سیکھ لیے ہیں اس لئے میں دور ہی بیٹھ جاتا ہوں محبوب سے آج ہماری فرسٹ غزل جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے کل انشاءاللہ ہم اپنی غزل نمبر ٹو سٹارٹ کریں گے